نمشکار دوستوں میں سنجیو پانڈے آج آپ کے لئے اپنے خزانے سے جو انفرمیشن لائے ہوں وہ ہے ہماری باڈی کی سب سے چھوٹی اکائی یعنی کوشکہ جسے ہم اگریزی میں سیل کہتے ہیں اس سیل کی ہیلتھ کے بارے میں ملینز این ملینز آف سیلز مل کر بناتے ہیں ہمارے آرگنز اور بہت سے آرگنز مل کر بناتے ہیں اور چلاتے ہیں ہمارا یہ شریر اگر ہم اپنے شریر کو ہیلتی بنانا اور چلانا چاہتے ہیں تو ہمیں دھیان رکھنا ہوگا اپنے ہر انڈیویجول سیل کا ایک سیل کو ہیلتی رہنے کے لئے کیا چاہیے یہ ہمیں پڑھا دیا جاتا ہے سیونتھ ایڈھ کلاس میں لیکن جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو یہ سب بھول جاتے ہیں ایک سیل کو ہیلتی رہنے کے لئے ضرورت ہوتی ہے نیوٹریشن کی یعنی پوشن کی اس نیوٹریشن میں کیا کیا شامل ہے یہ ہمیں سکول میں فوڈ پیرامیڈ کے جریعے بتا دیا جاتا ہے اس فوڈ پیرامیڈ میں کیا شامل ہوتا ہے اگر آپ کو یاد ہو فائبر پروٹین کاربو ہائیڈریٹس فائٹی ایسیڈز وائٹیمنز اور منرلز ہمارے شریر میں ان نیوٹرینٹس کو سٹور کرنے کی کوئی ویوستہ نہیں ہوتی یہ سارا نیوٹریشن ہمارے سیلز کو جو بھوجن ہم کرتے ہیں جو کھانا ہم کھاتے ہیں اسی سے ملتا ہے لیکن کیونکہ اسے سٹور کرنے کی ویوستہ نہیں ہوتی شریر میں اس لیے ہمیں چوبیس گھنٹے میں تین چار بار کھانا کھانا پڑتا ہے انٹسٹائن میں پہنچ کر دال روٹی ہو یا فل سبجی یا ٹکیا سموسا سب میں سے صرف نیوٹریشن ایبزارب کر لیا جاتا ہے اور باقی سب ویسٹ شریر سے باہر بھیج دیا جاتا ہے تو سمجھ گئے نا اگر شریر کو پیور فارم میں پریابت نیوٹریشن یعنی پوشن ملے گا تو سب ہی سیلز ہیلڈی رہیں گے اور سیلز ہیلڈی رہیں گے تو آرگنز ہیلڈی رہیں گے آپ کا شریر اپٹیمم ہیلتھ انجوائی کر سکے گا اپٹیمم ہیلتھ یعنی آپ جس عمر میں ہیں اس عمر میں جو سروتتم سواست ہو سکتا ہے آپ اس کا لعب اٹھا سکیں یدی آپ کی بیسک سیلویل ہیلتھ اپٹیمم لیول یعنی سروتتم لیول پر رہے گی تو آپ کسی بھی شریر اپٹی وپتی کا سامنا کرنے میں سفل رہیں گے اب سوال اٹھتا ہے کی ہے پوشن ہم کو کہاں سے ملے تو میں ریکمنڈ کرتا ہوں ایموے کے نیوٹلائٹ ہیلتھ سپلیمنٹس کیوں؟ کیونکہ جو بھوجن ہم کر رہے ہیں اس میں ایک سمسیہ یہ کہ ہم کو یہ نہیں پتا کہ اس میں سے کیا مل رہا ہے کیا نہیں دوسری سمسیہ آج آپ جانتے ہیں ہماری جمین میں سے ہی وہ پوشن ختم ہو گیا جس میں سے پودھے پوشن لے کر آتے تھے میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی تو بتایا تھا کہ ہمارے شریر کے لیے جو سروتتم پوشن ہے جو بیسٹ فارم آف نیوٹریشن ہے ہمارے شریر کے لیے وہ جو پلانٹ سنتیزائز کر کے دیتے ہیں وہ ہے تو آج ہماری جمین میں کھیتی کے نام پر ڈائی پٹا شیوریا ڈالی جا رہی ہے پچھلے پچاس سال سے اس طرح زمین سے سارا پوشن قریب قریب پودھے کھیچ چکے اور اب وہاں کچھ بچا نہیں تو آج بہت جروری ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا سورس ہو جہاں سے ہم کو بیسٹ فارم میں نیوٹریشن مل سکے تو ایموے کے جو نیوٹریلائٹ ہیل سپلیمنٹس ہوتے ہیں سپلیمنٹس ہوتے ہیں وہ پلانٹ سورس سے ایکسٹریکٹ کیے جاتے ہیں اور ہنڈر پرسنٹ پیور ہونے کی گیارنٹی کے ساتھ آتے ہیں اس لیے میں ایموے نیوٹریلائٹ رکمنٹ کرتا ہوں تو دوستو آگے ہم اپنے نیکس اپیسوڈز میں بات کریں گے ان سپلیمنٹس کا یوز آپ کس طرح کر سکتے ہیں بٹ ایک بیسک انفرمیشن آپ کو دے دیتا ہوں جو فنڈمنٹل چیزیں ہیں اس کی پورتی ہونا بہت جروری ہے یعنی جو فاؤنڈیشن سپلیمنٹس ہیں وہ سب کو یوز کرنے چاہیے آج ہمارے دیش میں دو سال پہلے ایک سروے ہوا جس میں پتا چلا کہ ایٹی پرسنٹ انڈین پاپولیشن پروٹین ڈیفیشینٹ ہے یہ اسپطالوں میں لمبی لمبی لائنیں جو بڑھ رہی ہیں ان کا ایک بڑا کارن پروٹین کی کمی ہے لیکن یہ انفرمیشن ہاسپٹل سے پیشنٹ تک نہیں آ رہی اور وہ اس چک ریویو میں فسے ہوئے ہیں تو ایک ہو گیا پروٹین دوسرا وائٹمینز اور منرلز اراؤنڈ تھرٹین ایسے وائٹمینز ہیں جو ہمارے شریر کو روج چاہیے ہمارے بھوجن میں سے وائٹمین اے بی سی ڈی ای کے ایٹسیکٹرہ ایٹسیکٹرہ پلس ایلیون ایسے منرلز ہیں جو ہمارے باڈی کو روج چاہیے تھوڑا لیکن روج کیلشیم آئرن فاسفورا زنک سیلینیم پوٹیشیم مینیزیم مینیز ایٹسیکٹرہ ایٹسیکٹرہ تو یہ دو چیزیں آپ کو صرف پروٹین پروٹین پاورڈر سے اور تھرٹین وائٹمینز این ایلیون منرلز نیوٹرلائٹ ڈیلی کی ایک ٹیبلٹ سے اس کے علامہ آپ کے شریر کا ایک ایک ایکٹیو انگریڈینٹ ہے فیٹی آسیڈ جس میں سکس اومیگا آسیڈ ہمارے پاس پریابت ماترہ میں آ رہا ہے لیکن اومیگا تھری کی شورٹیج ہو رہی ہے اس کے لئے نیوٹرلائٹ میں ایک سپلیمنٹ آتا ہے سالمن اومیگا تھری یہ تین پروڈکٹس اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ کی ایٹی تو نائنٹی پرسنٹ وائٹمینز منرلز اور فیٹی آسیڈ ریکوارمنٹ پوری ہو رہی ہے اور آپ آپٹیمم ہیلتھ انجوائی کر سکتے ہیں اس ٹاپک پر ہم فردر ایکسپینڈ کریں گے اپنے نیکس اپیسوڈز میں تب تک کے لئے گوڈ بائی